اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں چلیں جی آج کا ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ولوگ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہیپی برڈے کا کچھ سین تو یہ تھی مطابیر کی ہیپی برڈے تو ہم نے یہ پہلے ہی سیلیبریٹ کر لی ہے اور ہم نے سو ویسے تو ٹوانٹی کو تھی اور اس کے بعد ہمارے کچھ گیسٹ آئے تھے ان کو ہم واپس چھوڑنے گے تھے اور سیلیبریٹ تو کر لی تھی فل ویڈیو ابھی اپلوٹ نہیں کی انشاءاللہ جلد ہی کروں گی اور یہ تھی ایک شادی نیکس ڈے تو ہم یہ گئے تھے مہندی میں مہندی میں بہت ہی مزایا ہے یہ بہت ہی مزی کا کھانا تھا ہم نے یہ کھانا کھایا اور بہت زیادہ انجوائے کیا تابیر نے بھی اور میں نے بھی اور ساتھی ساتھ میں ادھر بہت ہی پیاری تھی پکس بنائی ہیں وہ میں نے شیئرنے کی اس کے بعد تھا یہ ناشتہ صبح کا اور صبح کے ناشتے میں تھی چائے اور پراتھی اور شامی کواب اور انڈے تو یہ آج کا ولوک ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور یہ دیکھیں آپ کو کیسے لگا اس کے بعد تو ناشتے کے بعد میں نے کی تھی جسٹنگ سپائی اور یہ دیکھیں ان سردیوں کی بیٹ شیٹ اور کمبل رضائیوں مگرہ نکال لیئے ہیں سارا لوگ سردیوں کا ہی لگ رہا ہوگا آپ کے بیٹ شیٹ گرم بغیرہ ڈالی ہیں اس کے بعد تھی یہ لسن ادھر کا پیسٹ بنا کے میں نے رکھا ہوا تھا فریزہ میں یہ فریز ہو گیا تھا تو میں نے سوچھا چلوب نکال کے اسے الگ باکس میں رکھتا ہوں ساتھ میں بنا رہی تھی گھوپی ساری گھوپی میں نے پراتھوں کے لیے بنایا ہے کچھ پراتھیں بنا لوں گے اور کچھ نیکس ڈی کے لیے رکھتا ہوں گے سب سے پہلے میں نے پیاس کٹ کر لیئے تھے اور یہ لسن ادھر کا پیسٹ جو تھا یہ میں نے اسے نکالا مگر نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا بہت زیادہ جم گیا تھا پھر تھوڑ دن ریسٹ کری بڑا ہے میں نے اس کے بعد پھر میں نے اسے باکس میں لے اس پر ٹمارٹر اور مرچے میں نے پیس لی تھی آپ بھی ہمیشہ ایسے کیا کریں جب گھوپی کے پراتھے کے لیے آپ گھوپی کو تیار کریں تو ٹمارٹر اور سبز مرچے جو ہوتی ہیں ان کا پیسٹ بنا کے ڈالے تاکہ یہ اچھے سے مکس اور بڑی بڑی سائز میں نہیں ہوگی اچھے سے یہ نمکس ہو جائیں گے مسالے سارے ہے اور یہ اچھے اسے اب چمز سے اسے اور بھی آپ کو پراتھے میں جب نistry تو میں نے خوری کی minds broth پر لگ دیا تھا اور دھنیا کو میں نے کور کر کر دیا تھا اور مرچے بھی میں نے اچھے درائی کر کے اس جب بھی فریزر میںlat دی اس طرح سے یہ اک ہفتے میں کوئ Lazell ایسver ہو جاتی ہیں اٹا گونڈا تھا ہم ہم16 thread پانی خوشک ہو گا پانی خوشک ہو گیا ڈیسٹ اپ آپ کو ویڈیو لگ رہی ہوگی تو وہ بچوں کی وجہ سے ہو گئی یہ دیکھیں یہ بن گیا تھا ایک پراتہ تو فائنلی بہت ہی مزی کا بنا تھا بہت زیادہ کرسپی تھا کیونکہ ایک تو وائٹ آٹا تھا وائٹ آٹے سے بہت اچھے بنتے ہیں ساتھ ساتھ پھر میں نے ساتھ پراتے بنایا تھے ساتھ میں سے چار میں نے بھیج دیئے تھے اور تین پھر بنایا تھے اپنے گھر کے لیے چار جو تھے میں نے شاپ پہ بھیج دیئے تھے اور تین میں نے پھر اپنے گھر کے لیے بنایا تھے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میری چینل کو لائک شیئر کامل لازمی کیجئے اگر نہیں ہوئے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور جیسے آپ ویڈیو چاہتے ہیں اور جو میری مسٹیک ہوں وہ بھی مجھے بتائیں تاکہ میں نیکس ویڈیو میں وہ مسٹیک نہ کروں پلیس پلیس مجھے سپورٹ کریں اور جو بھی آپ کو بری لگے چیز وہ بھی بتائے کریں اور جو آپ چاہتے ہیں ویسے میں کروں نہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے یہ پراتھے جو تھے ایک رومال میں پیک کرنے کے لیے رکھتی ہیں ایک پراتھا یہ ہے ایک یہ ہے دو آپ کو شکل سے بہت مزے کے لگ رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو میرا بلوگ بہت پسند آئے گا یہ چار پورے ہو گئے تھے میں نے کور کر کے دو دکان پر بھیج دیا تھے ان سب کو بہت پسند آئے اور یہ میں نے پھر بنائے تھے تین یہ دیکھیں ساتھ میں بنائے تھے میں نے تھوڑا سی چھٹنی پھر ہم نے اس کو چائے کے ساتھ کہا یہ بہت مزے کا لگا تھا اور یہ تھا میرا چھٹا سا بلوگ انشاءاللہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا اللہ پیز